زلزلے کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن مریم نواز کی بغیر تی کا اندازہ تو سائنس بھی نہیں لائے سکتی اے دنیا دی واحد عورت ہے جڑی لوگوں نے پیسے دے کے کیری میر تریف کراؤ ورنہ راہ چل دے کڑی دی اوی تریف کر دن دی دوستو غرق شدہ بہر جہاز ٹارٹینک کو دیکھنی سے اچھا ہے کہ آپ پاکستان آ جائیں اور پورا بیڑا غرق دیکھ لیں لوگوں نے پاکستان میں اچھے دن دیکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ جو دن گزر چکے ہیں وہی اچھے تھے انڈین ٹیم کو ورڈ کپ کے انامی رقم کا سن کر شلوار شریف کی رالے ٹپکنے لگی اور انہوں نے مودی کو مسکولیں دینا سٹارٹ کر دی زرائے کے مطابق مودی نے ان کا نمبر بلوگ کر دیا ہے آسا کے مطابق پاکستان میں رہنے کا ایک ہی فائدہ ہے یہ جہنم کی پریکٹیس ہو رہی ہے پاکستان اب دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں اسمانی بجلی دیکھی جائے تو زمینی بجلی بند ہو جاتی ہے دوستو ان لوگوں میں تعلیم کی واقعی بہت کمی ہے ساتھ کھڑے صدر کو چھوڑ کر ہمارے پولیٹیشن کیامرامین کو تو ایسے چپٹے دکھائی دے رہے ہیں جیسے روس کا جرنیل اسے بھگ دینے آکر ہے پاکستان اب وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں نون سے نواز شریف نون سے نرائی نون سے ناجائز لوگ نہیں کار کرتی کو ہماری پیسو سے ہمیں ہی زبردستی سنوانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اتنا چھوٹ تو فیرون کی دور میں بھی نہیں بھولا گیا تھا جتنا اب مریم نواز کی تعریفوں کے قصیدے ہمیں سنوائے جا رہے ہیں اب وہ وقت دور نظر نہیں آتا جب ہمیں اپنی گھروں میں بل دیکھے رہنا پڑے گا اور ہمارے گھروں کو یہ لوگ دیوالیا کر کے لندن پھاکنے نظر آئیں گے دوستو یہ لوگ عمران خان کی نام سے اتنے سڑے نظر آتے ہیں اسے جیل بھی جوا کر بھی ان کو سکون نہیں مل رہا شیطان کی سزا اور ان کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی شیطان کو ہر جگہ سے کلمے کی سدائیں سنائے دیتی ہیں اور یہ ہیں کہ ان کو ہر جگہ سے عمران خان عمران خان کی نارے اپنے کانوں میں گونچتے سنائے دیتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ اس بندے کو جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی پاکستانی پٹواریوں کو بائیکٹ کر کے ان کو زمین وہ سوتا دیکھ رہے ہیں رکو جرہ اس وقت شیطان بھی پریشان نظر آتا ہے کیونکہ اس بچارے کی سب کاموں کو مریم نواز سرانجام دیتی دکھائی دے رہی ہیں بھی چلے گا لائٹ بھی جلے گی اور میں نے سنائے فریج بھی چلے گا لیکن مہینے کا بل نہیں آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ دیکھو کبھی 75 سال میں ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بجلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو مریم نواز نے پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ان کے مطابع کرپشن پر صرف اور صرف انہی کا حق ہے اور اب وہ عوام کی پائی پائی چوری کرنے میں لگی ہوئی ہیں تاکہ ان کے برے وقتوں میں یہ ان کے کام آ سکے ران خان سے تنگ آکے ان لوگوں نے مہرم کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کیونکہ اگر عوام ایک ہو گئی تو انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا ہے اور ان کی تو بینڈ بھاجہ براتی بچ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے پولیٹیشنز کی کچھ ایسے ہی مزائے ویڈیوز دکھائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل گوسپ ٹی وی پہنے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے سب سے پہلے یہ دیکھیں جہاں ہماری حکمرانوں کی سپیچ رائٹر کو اب فارغ کر دینا چاہیے اتنی سپیس تو یہ پاکستان کی مہنگائی میں نہیں کر رہے جتنی لفظوں میں رکھتی ہیں اور سپیچ سنکر سچ میں بہت سے بندے ٹون ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ایک سبسکرائبر نے پوچھا کہ آپ کی کولیفیکشن کتنی ہے بھائی سب بس اتنے ہیں جتنی ایک سیاست دان کی نہیں ہوتی اونچی وردی کے لیے آپ کو تعلیم سے زیادہ بے گیرتی کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے اور سیاست دان بننے کے لیے پٹواری بننا پڑتا ہے دوستو پاکستان اب وہ واحد ملک ہے جہاں ایک پٹواری قوم اتنی گندے انڈوں کی مانت ہو چکی ہے کہ اس کے گندے انڈے کی بھو پھیلنے سے بھی نہیں پھیل رہی بلکہ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کے موہ پر تماشیں مارے جا رہے ہیں اور اب اس گندے نالے کی کیڑے کو دیکھو اس نے اس ٹکلے کی طرح وہ بات بول دیا جو رہتا تو کراچی میں لیکن ریویو پنجاب کی حکومت کے بارے میں دے رہا ہے اور اس بھائی صاحب نے بھی سیم پٹواریوں کی طرح اپنی بہن ماں بیٹی کی سٹوریز میری ویڈیوز میں کمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی کہنا یہ شاید مجھے برا چاہ رہا تھا لیکن بھگیرتی تو اپنی شو کر گیا اور تربیت پٹواری خاندان کی دکھا رہا ہے ان کی تو گیرت کا مقام یہ ہے کہ ان کے لیڈر کے فون میں آپ کو ہر طرح کا کنٹرینٹ دیکھنے کو ملے گا ٹک ٹک سے محنت کرنے والوں کے لیڈران اتنے بھگیرت ہو چکے ہیں بھائی صاحب آپ اپنی نام کا ہی کچھ لحاظ کر لیتے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس کا لیڈر اتنا بھگیرت ہوگا ان پٹواریوں سے پھر یہی کچھ ہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹک ٹاک سے محنت کرنے والے لیڈران اتنے بھگیرت ہو چکے ہیں اب ایک دوسری کو تکتے نظر آتے ہیں کہ کسی میں کہیں بھگیرت جات تو نہیں گئی اس بھگیرت پہ آپ کونسے کنٹری سے لانت دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے لازمی بتانا جو بھی پنجاب کے خاندان ان کو کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کی وزیرعالہ مریم نواز کی جانب سے تمام بچوں کو فری دودھ ملے گا انشاءاللہ میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری افسران کو لکشری گاڑیوں کے بعد لکشری مکان بھی ملیں گے 20-21 اور 22 گریڈ کے افسران کے 29 مکانات تیار کرنے کے لیے دو ارب روپے منظور کیے گئے ہیں اس کی تفصیل جانتے ہیں جواد ملک سے جواد کیا معاملہ ہی ہے میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے دوستو اگر یہ لوگ اپنی ماں بہن کے نہیں ہو سکے نہ تو اس ملک کے کیا ہوں گے ایسے پٹواریوں کے لیے ڈران کا مو کالا کر کے عوام نے زلکھر اور نانی کی چیلی اتاکاروں کو دن میں تاری دکھا دیئے اور ایسا بائی کارٹ کیا بھائی صاحب کے ان کے فولر زمین پہ آتے دکھائی دیتے ہیں بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جانے والی سب بات تمہیں سے جو ایک ہی بات سچی تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی پائی جاتی ہے میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے آپ کو